یہ جو پلان کر رہے ہیں نا خان صاحب کو ماننے کا ایک دفعہ ان کو ہاتھ اور نغائد سے ان کی نسلیں نہ تباہ ہوگی تو آپ یاد رکھے گا کہ پاکستان میں ہوا کیا تھا رات کو بارہ بجے کہاں پہ میں نے تو آج تک زندگی میں نہیں سنا کہ بارہ بجے بھی عدالتے لگتی ہیں بلکل کریں گے یہ دیکھیں ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہم اپنی حقیقی اصلی ازادی کے لیے نکلیں اور ہم لے کر جائیں رہیں گے اس امپورٹڈ حکومت کو ہم نہیں مانتے اور میرا یہ پوری قوم کو میسیج ہے کہ نکلیں اگر آپ آج نہیں نکلیں گے تو آپ کی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی جس طرح سے پچھلے تیس سال سے ہم تباہ ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین مطلب آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اصل پاکستان اور ہم فیصلہ بات جلسے میں موجود ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر خاتون موجود ہیں اور انہوں نے ایک بائنر اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بائنر پر انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے اسلام علیکم آپ نے اس بائنر پر جی کیا لکھا ہوا ہے اس بائنر پر میں نے لکھا ہوا ہے عدلیہ قوم کے سرکا تاج ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو رات کو ہمارے خان کے لیے جو رات کو بارہ بجے عدالتے لگ گئی تھی انہوں نے کیا گناہ کیا تھا بتائیں نہ مجھے وہ ایک حقیقی اور اصل ازادی کے لیے وہ کر رہے تھے نا محنت جو جہاں پہ جو کوئی گھردار ہے اس کے لیے تو طاقت ہر چیز کے لیے رکھتی ہے رات کو بارہ بجے کہاں پہ میں نے تو آج تک زندگی میں نہیں سنا کہ بارہ بجے بھی عدالتے لگتی ہیں خان صاحب کے لیے آپ کیا جوش جذبہ رکھتی ہیں خان صاحب کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے آپ کیا سیال کورٹ سے زیادہ فیصلہ باد والے استقبال کار پائیں گے بلکل انشاءاللہ کیوں نہیں کریں گے بلکل کریں گے یہ دیکھیں ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہم اپنی حقیقی اصل ازادی کے لیے نکلیں اور ہم لے کر جائیں گے اس امپورٹڈ حکومت کو ہم نہیں مانتے حقیقی ازادی کا مقصد کیا ہے حقیقی ازاد کی مطلب مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جو کرپٹ یہ جو مافیا ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے اور یہ جو کرائم منسٹر آگے ہیں ہمارے ملک کا پیسہ لوٹ کر اپنی ادھر جدادے بنا کر بیٹھے ہوئے ہم اس کو نہیں مانتے ہم ہمیں اصلی ازادی چاہیے کچھ نہیں ہوگا ان کے ساتھ بہت دعائیں ہیں دنیا پورے پاکستان پورے عالم دنیا کی ان کے ساتھ دعائیں ہیں انشاءاللہ ہماری زندگیاں ہماری دعائیں بھی خان صاحب کو لگیں گی انشاءاللہ ان کو کچھ نہیں ہوگا یہ جو پلان کر رہے ہیں خان صاحب کو ماننے کا ایک دفعہ ان کو ہاتھ تو نگائیں ان کی نسلیں نہ تباہ ہوگی تو آپ یاد رکھے گا کہ پاکستان میں ہوا گیا تھا آپ نے اپنے ہاتھ میں بائنر پر آپ نے کیا لکھا ہوا ہے میں نے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کو وکیل نے ازاد کرایا مطلب کہ پاکستان کو قائد عظم نے ازاد کروایا تھا وہ بھی وکیل تھے وہ بھی عدلیہ تھے عدلیہ میں تھے وہ بھی اور آج عدلیہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں عدلیہ کو برا بلا کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کو یہ کر رہی ہے عمران خان کے ساتھ یہ کر رہی ہے ہماری عدلیہ ہمارے ساتھ ہے عمران خان کے ساتھ ہے اور ہم عدلیہ اپنے اداروں کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ اور اپنے خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے جب تک ہمارے میں جان ہے جب تک ہمارے میں دم ہے ہم اپنے خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ آپ عصر آباد جائیں گے آج آپ کو کال دینے آ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور جائیں گے ہم جائیں گے ہمارے بچے جائیں گے اور پوری قوم جائے گی اور میرا یہ پوری قوم کو میسیج ہے کہ نکلیں اگر آپ آج نہیں نکلیں گے تو آپ کی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی جس طرح سے پچھلے تیس سال سے ہم تباہ ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں چوروں غدداروں کے ہاتھوں ہم لوگ برباد ہو گئے ہیں اب ہم اپنی نسلوں کو برباد ہونے نہیں دیں گے ہم نکلیں گے اپنے بچوں کو لے کے نکلیں گے خود نکلیں گے خواتین نکلیں گے بھوڑے نکلیں گے مازور بھی نکلیں گے انشاءاللہ نکلیں گے